السلام علیکم دوستو میرا نام ہے امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ فیک ٹی وی دوستو اگر پیرنٹس کی بات کی جائے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی نحمت ہے آپ سب نے اینیمل پیرنٹس کو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے بے رہم اور کرویل اینیمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو دوسرے جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنے ہی بچوں کو بھی مار ڈالتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے نمبر پر ہے ہپوز ہپوز ایک بہت ہی خطرناک جانور ہے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف دوسرے جانوروں اور انسانوں کو ہی نقصان پہنچاتا ہے لیکن آپ یہ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ اپنے بچوں کا بھی بہت بڑا دشمن ہوتا ہے فیمل ہپو دو سال بعد ایک بیبی ہپو پیدا کرتی ہے یہ اپنے بچوں کا بہت اچھے سے خیال کرتی ہے اور ان کو ہر طرح کے پریڈیٹرز اور موسمی اثرات سے بچا کر رکھتی ہے جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا وزن تقریباً پچیس کلو کا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی یہ دو ماہ کے ہو جاتے ہیں تو ان کا وزن پچیس کلو سے بڑھ کر پچپن کلو تک کا ہو جاتا ہے جب یہ دو ماہ کے ہو جاتے ہیں تو ان کے فادر ہپو دوسرے ہپوز کے ساتھ مل کر اپنے ہی بچے کو مار ڈالتے ہیں دوہزار پندرہ میں ہواوے کی ایک نیشنل پارک میں دیکھا گیا ہے کہ ایک فادر ہپو نے دوسرے ہپوز کے ساتھ مل کر اپنے ہی بچے کو مار ڈالا اور اس کو کھا لیا اور مدر ہپو بیبسی سے اپنے بچے کا شکار ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی لیکن وہ کچھ نہ کر سکتی تھی یہ جانور ایسا کیوں کرتے ہیں آج تک اس کی وجہ سامنے نہیں آسکی سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ ہپوز صرف بیبی میل ہپوز کو ہی مارتے ہیں اور ان کو کھاتے ہیں یہ سچ میں حیران کر دینے والی بات ہے اور یہ ہپوز دنیا کے کروئل اینیبلز میں سے ایک ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے سٹوک یعنی بگلا دوستو بگلا ایک بہت ہی خوبصورت جانور ہے یہ اپنی خوبصورتی اور اپنی یونیک لوک کی وجہ سے دنیا بھر وے مشہور ہے لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا بے رہم اور کروئل ہے کہ یہ اپنے بچوں کو بھی نہیں بخشتا فیمل بگلا سال میں ایک بار انڈے دیتی ہے اور یہ ایک وقت میں چار انڈے دے سکتی ہے یہ مدر سٹوک اپنے انڈوں کا بہت خیال رکھتی ہے اور ان کو ہر طرح کے موسمی اثرات سے بچا کر رکھتی ہے لیکن جیسے ہی ان انڈوں میں سے بچے باہر آتے ہیں تو یہ ان پر ظلم دھانا شروع کر دیتی ہے بچوں کو جو کمزور ہوتے ہیں یا جو ہیلڈی نہیں ہوتے ان کو اپنے گھونسلے سے نیچے گرا دیتی ہے اس حق میں حیران کن بات ہے اس کی وجہ آج تک معلوم نہیں کی جا سکی لیکن وائلڈ لائف ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو مناسب خوراک نہیں دے پاتی اس لیے یہ اپنے کچھ بچوں کو مار ڈالتی ہے یہ صرف اپنے ان ہی بچوں کو مارتی ہے جو اتنے ہیلڈی یا تندرست نہیں ہوتے اور ان کو اپنے گھونسلے سے نیچے گرا دیتی ہے اور ان بچوں کو جنگلی جانور کھا جاتے ہیں یہ سچ میں انبیلیوبل بات ہے اور یہ صرف اپنے ہیلڈی بچوں اور سٹرونگ بچوں کو ہی پالتی ہے اور انہی کا خیال کرتی ہے اس کا یہ بہیوئر سچ میں بہت کرول ہے دوستو تیسری نمبر پر آتا ہے کموڈو ڈرائگن دوستو یہ جانور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیزرٹ کی ہی ایک قسم ہے جس کا سائز تقریباً دس فٹ تک ہوتا ہے اور اس کا وزن تقریباً ایک سو پینٹیس کلو تک ہوتا ہے فیمیل کموڈو ڈرائگن ایک وقت میں تیس انڈے دیتی ہے اور ان انڈوں کو زمین میں دبا دیتی ہے اور یہ انڈے آٹھ ماہ تک زمین میں ہی دفن رہتے ہیں لیکن جب بچے انڈوں میں سے باہر آتے ہیں تو لیزرٹ ان کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی ہے اور ان بچوں کو اس دنیا میں خود ہی سروائیو کرنا پڑتا ہے ان بچوں میں سے جو کمزور ہوتے ہیں وہ تو پیدا ہوتے ہی مار جاتے ہیں لیکن جو سٹرونگ اور ہیلڈی بچے ہوتے ہیں وہ دنیا میں خود ہی سروائیو کرتے ہیں یہ سچ میں حیران کن بات ہے اور یہ کروول اینیملز میں سے ایک ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے جائنٹ پانڈا دوستو مدر پانڈا کو سب سے کروول اینیملز سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکثر اوقات ٹوینز بچے پیدا کرتی ہے اور ان میں سے کمزور بچوں کو تو یہ مار ڈالتی ہے اور ہیلڈی بچے کو سنبھالتی ہے اور انہی کا خیال کرتی ہے یہ اس لیے ایسا کرتی ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں ہوتی اور یہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پال نہیں سکتی اور نہ ان کو خوراک مہیا کر پاتی ہے اس لیے یہ ایک کروول اینیمل میں سے ایک ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفورمیٹیو لگی ہو تو میرے چینل کو کریے گا سبسکرائب اور ویڈیو کو کریے گا لائک تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں